دس لاکھ نو سو اکڑ ارازی کا فراوڈ ہوا ہے اور فراوڈ مہک میں لینڈ ریکارڈ اور باہر افراد کے ملی بھگت سے کیا گیا ہے انصر آفتاب ہمارے صاحب موجود ہیں ہمارے نمائن سے ان سے مزید جانتے ہیں انصر یہ بہت بڑا فراوڈ ہے جس میں دس لاکھ نو سو اکڑ ارازی جو ہے وہ ہتھیائی گئی ہے تو یہ کتنے عرصے میں یہ فراوڈ کیا گیا جی بلکل مزفر گھر زلہ کی تاریخ کا سب سے بڑا لینڈ اسکینڈل کو ای آر وائی نیوز منظر عام پر لیا ہے سن نیس سے تیرہ سے انیس سو پچاسی تک تحصیل کوٹدوں کے سات موازیات کو چھوڑ کر تین سو اکتالیس موازیات اور چپوکی تمائے کی گئی تھی مہک میں لینڈ اور ریوینیو نے بہت سے چپچیا کی شخصیات کی ملی بھگت اور تحصیل کوٹدوں کے پانچ موازیات پتل مونہ شرکی، غربی، درمیانی، جنوبی اور شمالی میں دس لاکھ نو سو سے زائد اکڑ آرازی فروڈ کی جبکہ ان پانچ موازیات کی آرازی جو ہے دھائی لاکھ اکڑ ہیں مہکمہ ریوینیو ملی بھگت سے چار سات لاکھ اکڑ آرازی کا فراوڈ کیا گیا ہے اب جبکہ سابق ایم بی اے مردر رحیم کرگی درستے لینڈ اسکینڈل جیلی انتقالات اور ریکارڈ میں رضو بدل سے متعلق درخواست وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب کو دی گئی ہے درخواست پر وزیراعظم پنجاب نے دائیٹیج جاری کرتے ہوئے ارازی کینڈل سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی ہے انصر یہ فراوڈ تو ہے اس میں مہکمہ ملوث ہے، ارکان ملوث ہے، کوئی سیاسی شخصیات بھی اس میں ملوث ہیں جی، دیگر سیاسی شخصیات جو کہ سابق یہاں پر ایم پی ہے، ایم این ایر رہے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہے اور ٹی سیو مظفرگر اور کمیشنر غازی خان کو پنجا دنوں میں اس حوالے سے ریپورٹ بیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق جلد پتواری جو ہے، اگرہیم تمام طرح فراڈ اور ریکارڈ میں ردو بدل کا ماسٹر مائن ہے تاہم میں آپ کو یہ بتاتے چلوں گا، مظفرگر کے تاریخ سے سب سے بڑا جو رینڈ سکینڈل ہے، نام اور سیاسی شخصیات جس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ ماضی میں ایم پی ایم ای ایز رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں میک مین رینڈ ریکارڈ اور بعض افراد بھی شامل ہیں بہت شکریہ آپ کا انصرافتہ خبریں آن بھی ہیں لیکن یہاں بکتو